اس لئے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو اس بات کی خبر دی اور فرمایا یا ایوہا الناس توبوا الاللہ فانی اتوبوا الیہ فی الیوم مئت مروا مسلمانوں اللہ کی رسول کی بات سمجھنے والی ہے خالقی ارد و سمانے ایسی شخصیت پیدا ہی نہیں کی سرتاج رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسلمانوں توبہ کیا کرو میں بھی ہر روز اللہ کے سامنے سو مرتبہ لوٹتا ہوں اللہ سے توبہ کرتا ہوں اسی لئے امام قرطب رحمت اللہ علیہ نقل کرتے ہیں واتفقت الامة على ان توبت فرض علی المؤمنین امت اسلامیہ کے اجماع ہے کہ مسلمانوں پر انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر توبہ کرنا فرض ہے لیکن توبہ وہ جس کا تذکرہ قرآن نے کیا ہے یا ایہا اللہین آمنوا توبوا الاللہ توبت النصوحا توبت النصوح ایسی توبہ پختہ توبہ جس کے بعد انسان برائی کی طرف پلٹ کے نہ آئے کام سی توبت النصوح ہے جس میں سات شرطیں موجود ہوں خالق و مالک اس توبہ کو قبول فرماتے ہیں جو اللہ کو راضی کرنے کے لئے توبہ کی جائے الاخلاص اللہ کی رضا چاہنے کے لئے اپنے خالق و مالک کو منانے کے لئے جو توبہ کی جائے وہ توبہ قابل قبول ہے کیونکہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبَلُ مِنَ الْعَمَلِ اِلَّا مَا كَانَ لَهُ خَالِصًا وَبْتُغِيَ بِهِ وَجْهُهُ خالق و مالک صرف اسی عمل کو قبول فرماتے ہیں جس کا مقصد صرف اللہ کو راضی کرنا ہو اگر دنیا کو دکھانے کے لئے اپنے آپ کو پرہیزگار ثابت کرنے کے لئے انسان ہاتھوں کو اٹھاتا ہے اور آنسو بہاتا ہے یہ توبہ اللہ کی ہاں قابل قبول نہیں بلکہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا توبہ چکے انسان کے گناہوں کو دور کر دیتی ہے اِنَّ التَّوْبَةَ تَجُبُّ مَا قَبْلَهَا توبہ کرنے والا شخص توبہ کر لیتا ہے سابقہ زندگی کے گناہوں کو خالق و مالک معاف کر دیتے ہیں جب خالق و مالک نے ہی معاف کرنا ہے تو پھر اس توبہ کی عمل کو خالص کرے تو اسی کے لئے خالص کرے توبہ کی قبولیت کے لئے دوسری شرط جس کا خیال کرنا ہر مسلمان کا فرض ہے جس گناہ سے توبہ کر رہا ہے اس گناہ کو چھوڑ دے ایک شخص رات کی طریقی میں ہاتھوں کو اٹھاتا ہے کہتا ہے خالق و مالک میں نماز نہیں پڑھتا توبہ کرتا ہوں معاف کر دے نماز پھر بھی نہیں پڑھتا توبہ کیے جا رہا ہے یہ توبہ قبول نہیں ایک شخص جھوٹ سے توبہ کر رہا ہے جھوٹ مسلسل بور رہا ہے اس کی توبہ نہیں اَلِقْلَأُ عَنِ الْذَمْبِ اس گناہ کو چھوڑ کر توبہ کرنا اس کی قبولیت کی علامت ہے کیونکہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ الْعَبْدَ اِذَا أَخْطَعَ خَطِيئَةً نُكِتَتْ فِي قَلْبِهِ نُكْتَةٌ سَوْدَاءً فَإِنْهُوَ نَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ وَتَابَ سُقِلَ قَلْبُهُ جب انسان کوئی غلطی کرتا ہے اس کے دل پہ سیاہ نکتہ لگ جاتا ہے اور اگر کرتا ہی جائے تو سارا دل ہی سیاہ ہو جاتا ہے فَإِنْهُوَ نَزَعَ اگر وہ گناہ کو پہلے چھوڑ دے وَاسْتَغْفَرَ وَتَابَ استغفار کرے اور اللہ کے سامنے لوٹ کے آ جائے تو خالق و مالک اس کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں اور اس سیاہ دل کو بھی سفید کر دیتے ہیں توبہ کی قبولیت کی تیسری شرط الندم انسان شرمندہ ہو اے خالق و مالک مجھ سے غلطی ہو گئی میں نادم ہوں پریشان ہوں شرمندہ ہم اس سے غلطی ہو گئی اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یا عائشہ اِنْ اَلْمَمْتِ بِذَنبٍ فَتُوبِي وَاسْتَغْفِرِي فَإِنَّ التَّوْبَةَ مِنَ الذَّمْبِ النَّدَمُونَ وَلِسْتَغْفَارُ اے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اگر تم سے کمی کتائی ہو گئی ہے تو تم اللہ کے سامنے شرمندہ ہو جاؤو نادم ہو جاؤو اللہ سے توبہ کرلو خالق و مالک تجھے معاف فرما دیں گے میرے معزز اور محترم بھائیو آج کسی بھائی سے گزارش کی جاتی ہے بھائی نماز پڑھا کرو کوئی شخص یہ کہنے کے لیے بھی تیار نہیں کہ میری غلطی ہے میں شرمندہ ہوں کہ میں نماز نہیں پڑھتا میں نادم و پریشان ہوں کہ میں نماز نہیں پڑھتا بلکہ جواب یہ دیتا ہے جناب آفیس سے ٹائم نہیں ملتا جناب مشغولیت بہت ہے اللہ تیری مشغولیت کو کم کرے اور تیری اوپر ایسی رحمت کا نزول فرمائے کہ تو نماز کو بھی ایک مشغولیت سمجھے اللہ سبحانہ وتعالی ہر ایک کو دین میں استقامت نصیب فرمائے توبہ کی قبولیت کی شرط جس طرح اخلاص ہے جس طرح گناہ کو چھوڑ دینا ہے جس طرح شرمندہ ہونا ہے اعتراف کرے اقرار کرے اللہ کے سامنے خالق و مالک غلطی کر لی ہے میں اقرار کرتا ہوں انکار نہیں کرتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ الْعَبْدَ اِذَا اَعْتَرَفَ ثُمَّ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ ایک انسان جب اعتراف کر لے اقرار کر لے اے خالق و مالک میں اقرار کرتا ہوں مجھ سے غلطی ہو گئی یہ اعتراف یہ اقرار اللہ کو اتنا پسند آتا ہے خالق و مالک اس اعتراف کے بعد اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے توبہ کی قبولیت کی پانچمیں شرط الْعَزَمْ عَلَى اللَّهِ عَوْدَ فِيهِ اس بات کا عزم کرے پخت عہد کرے اے خالق و مالک جس گناہ سے توبہ کر رہا ہوں آج کے بعد اس گناہ کو دہراؤں گا نہیں اسی رہی اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید میں فرمایا وَالَّذِينَ اِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً وَالَّذِينَ اِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً اَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهِ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُوا الظُّنُوبَ إِلَّا اللَّهِ وَلَمْ يُصِرُوا وَلَمْ يُصِرُوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ مومنوں کی بھی علامت یہ ہے جب وہ اپنی جان پہ ظلم کر بیٹھتے ہیں جب وہ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں تو پھر ذکر اللہ سب سے پہلے اپنی زبان پہ اللہ کا ذکر لاتے ہیں کیا کہتے ہیں استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من كل ذنب وأتوب إليه استغفر اللہ الذي لا إله إلا هو الحی القیوم وأتوب إليه اور اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال استغفر اللہ الذي لا إله إلا هو الحی القیوم ثلاث مرات ثلاث مرات غفر له ذنوب وإن کا نفار من الزحف تین مرتبہ جو یہ کلمات کہہ دیتا ہے استغفر اللہ الذي لا إله إلا هو الحی القیوم وأتوب إليه اگر وہ میدان جنگ سے بھی بھاگا ہے تو خالق و مالک پھر بھی اس کو معاف کر دیتے ہیں میرے معزز اور میرے محترم بھائیو اس آیت نے ایک پیغام دیا ہے کہ اللہ والے جہاں اللہ کا ذکر کرتے ہیں وہاں یہ یقین رکھتے ہیں کہ گناہوں کی معافی وہی دینے والا ہے وَلَمْ يُسِرُّ اصرار نہیں کرتے اس گناہ کو دہراتے نہیں بار بار نہیں کرتے وَلَمْ يُسِرُّ بلکہ چھوڑ دیتے ہیں عظم کرتے ہیں کہ آج کے بعد یہ گناہ نہیں ہوگا اور یہ عظم اللہ کے ہاں اتنا مقدر والا ہے کہ خالق و مالک اس عظم کی وجہ سے اس کے گناہوں کو پواف کر دیتے ہیں اور اس کی توبہ کو قبول کر لیتے ہیں